ولادت جناب ابو طالب حضرت ابو طالب رسول خدا کی ولادت سے پینتیس سال پہلے اپنے والد گرامی جناب ابتلمطلب شبت الحمد کے گھر میں پیدا ہوئے آپ کی والدہ گرامی جناب فاطمہ بن تمرو بن عیزہ بن مغزوم آپ ایک لہمہ بھی خدا وعدہ اللہ شریع کالا سے غافل نہ تھے بلکہ جناب ابراہیم کے جانشین میں سے تھے اور آپ انبیاء کرم کی پیش گوئیوں کے مطابق خاتم الانبیاء حضرت محمد بن عبداللہ کی نبوت اور رسالت کے منتظر تھے اس لئے آپ رسول خدا کی ولادت بہت سادت سے پہلے آپ کی رسالت پر ایمان رکھتے تھے اور نبی کریم کی ولادت بہت سادت کے وقت جب آپ کی زوجہ جناب فاطمہ بن تحسد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور بہت سادت اور اس وقت ظاہر ہونے والے عجیب و غریب واقعات کی تلدی تو آپ نے فرمایا تم ان واقعات اور اس باورکت مولود کے بارے میں تاجب کر رہی ہو سبر کرو تیس سال کے بعد تمہارے شکم سے بھی ایک ایسا ہی بچہ پیدا ہوگا جو اس مولود کا وزیر وسیع اور جانشین ہوگا جناب ابو طالب ایک مومن موہد انسان تھے جنہاں زندگی آخری لمحات تک نبی خدا کو کفار قریش کے سر سے محفوظ رکھا اور اسلام کی ترقی اور پیش راف میں ہمیں میں سب سے زیادہ تعاون کیا جناب ابو طالب اور آپ کے پدر بزرگار جناب ابو طالب قریش کے سردار اور مکہ موظمہ کے سرور اور امیر تھے اور آپ اس شہر کے باشندوں مہجرین مسافرین اور بیت اللہ کے ظاہرین سب کی مہمان نوازی اور رہنمائی فرماتے تھے جناب ابو طالب کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کو انبیاء علیہ السلام کی جو ہے چیزیں دی تھیں جناب عبد المطلب نے اور جب انہوں نے رسول خدا کو دے دی تھی ہوتام چیزیں اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا تھا بیت الحسن کلاتا ہے وہ سال